شیخ پورا جو کہ تاریخ اور سازشوں میں ڈوبا ہوا شہر محبت اور عقیدت کی یادگار کھڑا کرتا ہے انسانی جذبات کی طاقت کا مو بولتا ثبوت ہرن منار مغل شہنشاہ جانگیر کی طرف سے سولہ سو بیس میں تعمیر کردائے شاندار ڈھانچا ایک ایسی پاکیزہ اتنی مضبوط محبت کی کہانی بیان کرتا ہے کہ یہ موت سے بھی کہیں آگے نکل گئے جیسے ہی آپ منار کے قریب پہنچتے ہیں اس کی چکنی شکل ارد گرد کے منظر سے خوبصورتی سے اُبھرتی ہے اس کا پیچیدہ ٹائل ورک اور خطاتی سورج کی روشنی میں ہزار چھوٹے ہیرو کی طرح چمکتی ہے آس پاس کے درختوں کی ہلکی ہلکی اور منار کی بنیاد پر پانی کی ہلکی ہلکی آواز سے محول پر سکون ہے جو آپ کو ایک پرانے دور کی طرف لے جانے والا لگتا ہے کہانی یہ ہے کہ جانگیر اپنے پیارے پالتوہرن مانسراج کی موت سے اس قدر غمزدہ تھا کہ اس نے ان کے اٹوت بندن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ شاندار منار بنایا اور جیسے ہی آپ ہرن منار کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں آس پاس کے دہیں علاقوں کے نظارے سونے کی کینوس کی طرح کھلتے ہیں جو قدرت کی خوبصورتی اور فضل کا ثبوت ہے ہرن منار صرف ایک یادگار سے زیادہ ہے یہ انسانی جذبے کا جشن ہے ایک یاد دہانی ہے کہ محبت اور عقیدت موت سے بھی بالاتر ہو سکتی ہیں اور مغل معماروں کی ذہانت اور کاریگری کا ثبوت ہے جنہوں نے اس وزن کو زندہ کیا جب آپ اس شاندار ڈانچے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ تاریخ کے وزن محبت کی طاقت اور انسانی تجربے کی خوبصورتی کو محسوس کرنے میں مدد نہیں کر سکتے تاریخ شاہد گوہ ہے کہ مغل بادشاہ جس راستے سے بھی گزرے اور جہاں جہاں ٹھہرے وہاں وہاں اپنے نقش ثبت کرتے چلے گئے برے سجیر پاکوہند کی تاریخ پر نگاہ دوڑائے تو معلوم ہوگا کہ عدل و انصاف کا معاملہ ہو یا جنگ و جدل کا عشق و محبت ہو یا سیاست سیر و سیاحت ہو یا شکاریات یا فن دستکاری ہو یا فن تعمیر ہو مغلوں نے ہر میدان میں اپنی مہارت اور کاری گری خسن نظر اور انفرادیت کا لوحہ منوایا فن تعمیر میں مغلوں نے کہیں اپنا انداز اپنایا اور کہیں اس میں مقامی رنگ کی اس خوبصورتی سے آمیزش کی کہ اس دلکش امتزاج سے آج مغلوں کا دور حکومت قصہ پازینہ بن چکا ہے لیکن ان کی تعمیر کردہ تاریخی اور بے مثال مارتوں سے حوادث زمانہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور وہ آج بھی ہر خاص و عام سے دادت تحسین ورسول کر رہی ہیں خاص طور پر حیرن منار پوری دنیا میں اپنی نویت کی ایک پہتا مثال ہے